ایک وقت تھا ہم دنیا اسلام کا فخر تھے مگر اب اپنوں پرائیوں سب کے ہاں ہم لوفنگ سٹاک بن گئے ہر جگہ اپنا بکار کھو چکے ہیں دنیا ہمیں کرپ اور فیلنگ سٹیٹ کے طور پر دیکھتی ہے ہماری طرز اکمرانی ناکام ہماری سیاست ناکام معیشت ناکام ملکی استحکام کمزور تعلیم بسماندہ صحت ناکام سالمیت خطرے میں آزادی خطرے میں خود مختاری خطرے میں عوام کی اخلاقی سمادی حالت تباکن نظام کے اندر شفافیت ٹرانسپیرنسی خط نیرک کا نظام خط کسی خرید کے بچے کو اینڈی پیس کر لے یہ انجنئرنگ اس کو رشوت کے بغیر جوب نہیں ملتا انسانی حقوق خط امن و سلامتی خط لوگوں کی بنیادی ضروریات خط جانو مال کی حفاظت خط مستقبل ہمارا خط علم اور ہنر بندی کا مستقبل خط مجھے بتائیے ایک شعبہ گن کرم جس کا پہلو قابل تعریف ہو حوصلہ افضاع ہو روبہ ترقی ہو جس میں روشنی کی کرن نظر آئے عوان مطمئن ہو ہمارا اپنا زمین مطمئن ہو ہم پوٹلی کولیپس ہو رہے ہیں سسٹم کولیپس ہو چکا ہے ہماری سیاست نہ میں صرف جوڑ توڑ کا گالی گلوچ کا اگلا الیکشن جیتنے کا سانسی منصوبہ بندی کا اس کے سماع ہماری کوئی ترجیح قومی سطح پر نہیں رہی اگر سیاسی لیڈر حکمران ان کاموں میں مفروب ہیں اور اٹھارہ کروڑ آرام کے مجھد کرنے اور ان کو حق پہنچانے کی فرصت ان کے پاس نہیں تو سن لو نہ اب اختتام پر اعلان کرنے والا ہوں پھر اٹھارہ کروڑ آرام اپنا حق لینے کے لیے خود اٹھیں گے خود اٹھیں گے اور میرا پیغام ہے زندگی بیگ سے نہیں ملتی زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے اور لوگوں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جبا دو اور کاخِ عمراء کے درو دیوار ہیلا دو اور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشِ کوہن تم کو نظر آئے بٹا دو جاؤ کراچی کی چھوٹیوں آبادیوں میں ایک چھوٹے چھوٹے گھر میں کتنے درجلے لوگ رہ رہے ہیں جانوروں کی طرح سندھ میں جا کے دیکھئے بلو تیتان میں جا کے دیکھئے پنجاب میں لاہور کی بڑی شہرائیں نہ لیں پنجاب کے اندر جائیے جنوبی پنجاب میں جائیے پختونخواہ میں جائیے غربت کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں عزتیں بیچ رہے ہیں ایمان بیچ رہے ہیں ضمیر بیچ رہے ہیں ورک بیچ رہے ہیں اس حالت میں ہونے والے انتخابات آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی یہ رائے ہیں یہ جمہوریت ہے یہ آئینی انتخاب ہے کسی نے کیا کہا تھا کہ ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو درسے اور چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو درسیں پانچ سال لوٹ مار کا بازار گرم رہتا ہے ادارے پکراتے ہیں لاشیں گرتی ہیں خون بہتا ہے لوگ جلتے مرتے ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں جب پانچ سال ختم ہونے کو آتے ہیں تو پھر ایک سنیا سیاست کا بازار گرم کرنے کا شور بچتا ہے کہ نہیں اس ٹائم کے اندر پھر الیکشن ہونے چاہیے ایکشن ریپلے نہیں ہوگا اس سے سال کرپشن اور داندلی کا الیکشن نہیں ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا مگر عجل و انصاف کا آزادی ارائے کا استحال سے پاک کرنے کے بعد